بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ نے امید پر بھیوں ہم سب خیرے سے ہوں گی آج میں توری کی ریسے کی آپ کو بتا رہی ہیں آج میں توری بنانے جاری ہوں سب سے پہلے ہم نے توری کو چلکیں اتار کے اس کو ہچی طرح کارٹ کے چوٹے چوٹے بارے پیس کر کے اس کو ہم نے چوٹے چلکے پیس بنائے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دو کے اچھی طرح ساکھ کر کے رکھ دیا اور ایک پیاز چوٹے چی پیاز ہم نے لے کے اور چھوٹے سپیر مکس کر کے اس کو اچھی طرح ہم نے سلک کرنا ہے جیسے ہماری پیاز برون ہو جائیں ہلکی ہانچ میں ہم نے ان کو رکھنی ہے جیسے ہی پیاز برون ہو جائے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں توری ڈال دیں گے توری ڈال کے اچھی طرح اس کو بھولیں گے سب کے طریقے ہلک 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 ہوتے ہیں اور توری کے بہت آسان طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ہماری پیاز سرخ ہونے والی ہے پیاز بلکل ایک چھوٹی سیٹ ڈال دیں گے بہت بڑی پیاز اس میں نہیں ڈال دیں گے جیسے کہ پیاز سرخ ہو جائیں برون ہو جائیں تو اس میں ہم کٹی بھی توری اس میں ہیڈ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز ہلک 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 برون ہونے لگی ہیں تھوڑی سی حوٹ برون ہو جائیں تو اس میں ہم توری ہیڈ کریں گے دیکھیں ہماری پیاز بلکل برون ہو گئی ہے اب اس میں ہم توری ہیڈ کریں گے جیسے ہم یہ تھوڑی پھیر کی ہیں تھوڑی میں جو پانی ہوتا ہے تو ہائستہ ہائستہ خوشک ہونے لگے گی جیسے پانی ہائستہ ہائستہ خوشک ہو جائیں توری کم نظر ہانے لگے گی اور پانی دس منٹ کے لیے ہم دکھنا بند کر کے رکھ دیں گے دس منٹ تک ہمیں دکھنا بند کر کے رکھنا ہے سیپ کرنا ہے تاکہ توری کا پانی خوشک ہو جائیں اور توری پھیل چھوڑنا شروع کر دیں جیسے پھیل چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ہمیں مزید ہاغیس میں مسالہ ہیٹ کرنا ہے جیسے ہائستہ ہائستہ خوشک ہونے لگے گے توری سے ہم نے ہاں کو تیز کرنی ہے جیسے ہی پانی خوشک ہو جائیں ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے یہ بہت اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو جائیں گے بڑے ذائقے دار ہوگی یاد رکھیں اس میں ٹیماتر بہت کم ڈالنا ہے دو چھوٹے ٹوڑنے ٹیماتر اس کو آپ کاٹ کے گلینڈر کر دیں پھر اس کے بعد دوری پانی چھوڑنا شروع کر دیں تو اس کے بعد ہم نے ٹیماتر ہیٹ کرنا ہے جیسے ٹیماتر ہمیں ہیٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں ہماری دوری کیسی ہے اب دیکھتے ہیں باپ چھوڑنا شروع کر دیں اور پانی چھوڑنا شروع کر دیا جیسے ہی پانی پسک ہو جائیں اب دیکھتے ہیں توڑی نے ہپنا ہی پانی چھوڑ دیں توڑی کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ہائیستہ ہائیستہ باہر ہانے لگتا ہے جیسے توڑی اپنی پانی سے گل جاتی ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کتا پانی نظر آ رہے ہیں یہ توڑی کا ہپنا پانی ہے جیسے ہی پانی پھر کچھ ہونے لگیں اب آتے ہم دوبارہ دکھنا اتھار دیتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری توڑی کیسی ہے توڑی کے مشہلہ پانی بلکل خوش ہونے لگا ہے جیسے بلکل پانی خوش ہونے لگا وہ ہماری توڑی گل رہی ہے توڑی بلکل چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں گلی بھی نظر آ رہی ہیں اور اس وقت آپ کو بہت سارے جیسے پتیلہ بری ہوئی توڑی سے لگ رہی تھی آپ دیکھ لیجئے گا بہت کم ہو گئی یہ توڑی یہ جیسے خوش ہونے لگیں یہ اور یہ سے ہی اس کا پانی خوش ہو جائے تو ہور مزید کم ہونے لگے گی اب دیکھ بلکل گل چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں مسائلہ اٹھ کرنا ہے اس مسائلہ میں فصہ وہرہ دنیا لار ملک مکس کر کے ہم نے اس میں ہیٹ کرنا ہے اس فضائقہ اپنے لار ملک میں بعض لوگ وہ تیر ملچے پسند کرتے ہیں بعض لوگ ہلکی ملچے پسند کرتے ہیں اور آپ نے اپنے حساب سے اس میں ہیٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے پھر مکس کرنا ہے یہ جیسے ہی مکس ہو جائے اچھی طرح پھر اس کے بعد ہم نے حدرک لسن پھر ہیٹ کرنا ہے پھر ہم نے اس میں مکس کرنا ہے پھر ہم نے اس میں مکس کرنا ہے پھر ہم نے اسے جائے میں آ جائے گا کسی کو یہ نہیں بتا چلے گا یہ کیمہ ہے یہ اطوری ماشاء اللہ پھر ہم نے بڑے جائے دار اور مہزے دار بہت پیسٹ ہی بنے گی یہ کچھ بھو بھی اچھی طرح چھوٹ چکے ہیں اور ٹیماتر بہت چھوٹے چھوٹے کٹ کے اس کو گلیندر کر کے پھر اس میں ہم نے ہیٹ کرنا ہے یہ پہلے سے ہم نے تیار کر کے رکھ دیا کیماتر اب دیکھ لیجئے گا اب اس میں ہم ہیٹ کر کے جب ہیٹ کریں گے کیماتر کا پانی کشک ہو جائے ہیں جسے ہم نے ہیٹ کر دیا اب ہم اسے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے سالٹ یعنی نمک ہیٹ کرنا ہے اس پہ زائے کا جیسے کوئی تیز نمک یوز کرتے ہیں کوئی بہت کھم نمک استعمال کرتے ہیں اسی حساب سے ہم نے نمک ہیٹ کرنا ہے جیسے نمک ہیٹ کر کے ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پھر ڈکنا سیو کر کے رکھنا ہے ہم نے یہ ہم نے سالٹ ہیٹ کر دی ہیں اب ہم نے اس میں اچھی طرح مکس کرنے ہیں یہ جیسے مکس ہو جائیں اس طرح سے ہماری یہ ریسپی تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اس کی ڈکن کو اچھی طرح سیو کرنا ہے تاکہ ٹیمانٹر کا پانے کشک ہو جائیں جیسے ٹیمانٹر کا پانے کشک ہو جائیں بلکھل ہماری یہ ریسپی تیار ہو جائے گی اور بڑے ذائقہ اور کشبودار اس میں بہت پیاری پیاری کشبو ہاری ہیں اور اب یہ تیار ہونے والی ہیں پانے کشک ہونے والا ہے جیسے ہی پانے کشک ہو جائیں ہم چھولہ بند کر دیں گے اب اس کا ڈکن سیو کر کے تھوڑی سی ہلکی آنچ میں ہم نے رگنی ہے پانے کشک ہو جائے گا پانے کشک ہو جائے گا ہمارے ریسپی تیار ہو جائے گی بس اب تیار ہونے والی ہیں بس اب تیار ہونے والی ہیں چک کے لئے گرنی ہے پانے کشک ہو جائے گی پوڑی آنچ میں کریں دوہ وڑی آنچ میں ڈکنا سیو کر کے 10 منٹ کے لئے بلکل وڑی آنچ میں رکھانی ہے اس طرح سے ہماری ریسپی بلکل اچھے طرح تیار ہو جائے گی یقین ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی اور پسند آئی ہیں اگر پسند آئی ہیں تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال لگو